بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روزے کی حالت میں مسواق کرنا اور اس اتنا ٹو برش کرنا یا منجن مساق وغیرہ لگاتی ہیں دانتوں کو چمکانے کے لئے ہونٹ پیلے پیلے ذر سے ہو جاتے ہیں اس طرح کا مساق لگایا جاتا ہے کیا یہ روزے کی حالت میں لگانا جائز ہے یا نہیں جہاں تک مسواق کی بات ہے مسواق بالکل جائز ہے اور اولا ہے اگر مسواق کرتے ہوئے مسواق کے تنکے وہ چھوٹے چھوٹے ذرات آپ کے داتوں کے اندر اٹک جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے ان کو داتوں سے نکال لیں روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کے اندر سواب کے اندر بہتری آ جائے گی آپ کا روزے کے اندر اور نکھار آ جائے گا مسواق کرنا چاہئے دوسری بات ہے منجن وغیرہ لگانا مساق کرتے ہیں تو یقینا مساق نہ کیا جائے مساق کرتے ہوئے اگر مساق کے ذرات اندر چلے گے یا وہ مساق والا پانی اندر چلا گیا آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اگر وہ پانی وغیرہ اندر نہیں جاتا وہ ذرات اندر نہیں جاتے پھر بھی آپ کا روزہ مکروح ہو جائے گا اس اتنا ٹوپ برش کا مسئلہ ہے یہ کرتے ہوئے اگر ٹوپ اندر چلی گئی یا اس کے ذرات وغیرہ اندر چلے گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اگر ذرات وغیرہ نہیں گئے تو آپ کا روزہ مکروح ہوگا اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے روزے کی حالت میں منجن وغیرہ کولگٹ وغیرہ کوئی ٹوب وغیرہ برش وغیرہ نہ کرے مسواگ کرے ہاں جب افتار کر لے پھر خوب منجن کرے خوب ٹوب برش کرے اور یا سہری سے پہلے پہلے روزہ بند کرنے سے پہلے پہلے آپ کر لیں یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اگرچہ مستقل ویڈیو میری اس کے اوپر 18 مکروحات میں نے بتائے وہاں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے اور اسی طرح میں نے تقریباً پندرہ روزہ جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے وہ پندرہ چیزیں ہیں ان کے اندر بھی میں نے تذکرہ کیا تھا جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور بعض لوگ سمجھتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ تقریباً گیارہ کے قریب میں نے ایک ویڈیو مستقل بنائی ہے گیارہ کے قریب میں نے بتائے ہیں وہ تینوں ویڈیو بھی آپ دیکھ لیجئے گا اس کے اندر اور بھی کریں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ